جہن پیارے ساتھیوں سواگتے آپ سبی کا اتکرش اکیڈمی کھلچپور کے آن لائن پلیٹ فرم میں سی آر پی اپ ٹریٹس میں ایکزام دوزار تیئس کے لیے ویری موسٹ اور ایمپورٹینڈ میت کے کیوشن اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے سی آر پی اپ ٹریٹس میں ایکزام دوزار تیئس ایک جولائی سے شروع ہو چکا ہے اور تیرہ جولائی تک یہ ایکزام چلنے والا ہے تو جو ایک جولائی اور تین جولائی کی جتنی بھی شفٹ ہوئی ہیں سبھی کو اینالیسیس کر کے یہ پارٹ بنایا گیا ایک بھی کیوشن کو بینا اسکیپ کیے پورے ویڈیو کو دھیان پوروک دیکھنا ہے اس کلاس کا پی ڈی اپ آپ پرتیدین ہمارے ٹیلیگرام سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹیلیگرام کا لنک آپ کو اس ویڈیو کا ڈسکرپشن میں مل جائے گا ایک بھی ویڈیو کو پورے شوشن کو دھیان پوروک سمجھنا ہے آج ہم لوگ 69 پارٹ پڑھیں گے اس سے پہلے ہمارے چھاچٹ پارٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں پیارے ساتھیوں چینل پر پہلی بار ویزٹ کر رہے ہیں آپ تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں آپ جس سے آپ کو سبھی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ترنت مل پائے گا آج کا پہلا کیوشن ہے ہمارے پاس ایک سمچتربوچ کے وکرنوں کی لمبائیاں 16 سینٹی میٹر اور 30 سینٹی میٹر ہیں سمچتربوچ کا پریماپ گیاد کیجئے تو یاد رکھئے گا سمچتربوچ کا پریماپ بتانا ہے اور پریماپ کا فورمولا ہوتا ہے 4A A کیا ہوگی اس کی بھوجہ ہوگی تو یہاں پر ہمیں وکرن کے کیس میں پہلے بوجہ لانا پڑے گا تو وکرن کے کیس میں بوجہ لانے کا ایک کنسپٹ آپ یاد رکھئے گا سمچتربوچ میں 4A کی پاور 2 برابر ہوتا ہے D1 کی پاور 2 پلس D2 کی پاور 2 اس کا مطلب یہ ہوا اس کی بوجہ کے ورگ کا چار گناہ دونوں وکرنوں کے ورگوں کے یوگ کے برابر ہوتا ہے تو یہاں ویلیو پوٹ کریں گے 4A کی پاور 2 ایسا ہی لکھیں گے برابر D1 کا اسکوئر مطلب 16 کا ورگ پہلے وکرن کا ورگ 256 ہوگا اور پلس D2 کا ورگ 30 کا ورگ 900 ہوگا اور یہاں پر آپ کیا کرو ان دونوں کو جوڑو لوگے تو 9,2,11,11,56 یہاں پر بنے گا اور گناہ کا چار ادھر بھاگ میں آ جائے گا ادھر بچے گا ایک کی پاور 2 اور ایکہ مان لانے کے لیے اس پر کیا لگ جائے گا ورگ ہٹے گا تو ادھر کرنی لگ جائے گا 11,56 بٹے چار کرنی کے اندر آئے گا تو ایکہ مان لانے کے لیے 11,56 ورگ مول ہوتا ہے یاد رکھے گا 34 کا اور چار ورگ مول ہوتا ہے دو کا اسے کاٹیں گے تو ایکہ مان ہمارے پاس سترہ آ جائے گا کوششن میں پوچھا اس کا پریماپ بتائیے گا تو پریماپ کا فورمولا ہم لوگ جان چکے 4 ہے 4 گناہ ایکہ مان سترہ آیا سترہ چکے کریں گے 68 68 سینٹی میٹر اس کا پریماپ ہو جائے گا اوپشن نمبر ایک بالکل رائیڈ آنسر ہے کوششن نمبر دو ہے ہمارے پاس یادی 66 میٹر پریماپ والے ایک آیت کی آسن بھوجاؤں کا انہپات دیا ہے آیت کا چھترپل کیا ہوگا تو ہم جانتے ہیں کہ آیت کا جو چھترپل ہوتا ہے اس کا فورمولا ہوتا ہے لمبائی گناہ چوڑائی اب ہمیں لمبائی چوڑائی لانا پڑے گا تو اس کے لیے آپ پریماپ کا فورمولا یوز کرو اور آیت کے پریماپ کا جو فورمولا ہوتا ہے ٹو کوسٹرک میں لمبائی پلس چوڑائی اب کیا کرنا ہے پیارے ساتھیوں پریماپ کی جگہ پٹ کرو 66 میٹر برابر ٹو کی جگہ ٹو لکھا لمبائی کا ریشو دیا ہے پانچ تو مانا کی لمبائی پانچ ایکس ہوگی اور پلس چوڑائی کا ریشو دیا چھے تو چوڑائی کی جگہ چھے ایکس لکھے گے گناہ کا دو ادھر بھاگ میں آکے چھاچٹ کو کاٹے گا تو یہاں 33 ہو جائے گا اور برابر میں چھے پانچ گیارہ ایکس یہاں پر بنے گا ایکس کا ویلیو لائیں گے گناہ کا گیارہ بھاگ میں آکے 33 کو کاٹے گا گیارہ تیا ہوتا ہے 33 ایکس کا ویلیو تین آیا اب ہم کیا کریں گے لمبائی بھی نکال لیں گے لمبائی ہم نے پانچ ایکس مانا تھا اور یہاں پر پانچ گناہ ایکس کا مان تین آیا تو پانچ تری پندرہ پندرہ میٹر تو ہمارے پاس اس کی لمبائی آ جائے گی اور بات کریں چوڑائی کی تو چوڑائی ہم نے کتنی مانی ہے یہاں پر کوششن میں ریشو کے انسار چھے ایکس چوڑائی ہیں تو چھے کا گناہ ایکس کے مان سے کریں گے یعنی تین سے کریں گے تو اٹھارہ میٹر ہمارے پاس چوڑائی آ جائے گی اب پیارے ساتھیوں اس کا چھے ترفہ لانے کے لیے لمبائی کتنی آئی ہے پندرہ گناہ چوڑائی چوڑائی اٹھارہ اٹھار پنجھ نبے کیری نائن ہجائے گا اور اٹھارہ اکم اٹھارہ اور اٹھارہ میں نو جوڑیں گے تو ستہائیس دو سو ستر میٹر ورگ یاد رکھئے گا اس کا چھے ترفل ہو جائے گا آفشن نمبر ایک بلکل صحیح جواب ہیں کیوشن نمبر تین ہے ایمپورڈنٹ کیوشن چار پرتیشت کی وارشک سادرن بیاج پر ادھار دی گئی تیرہ ہزار روپے کی دن راشی کتنے سمیں میں تیرہ ہزار سات سو اسی روپے ہو جائے گی کیوشن میں کیا کیا دیا چیک کرتے ہیں مولدن دیا ہے تیرہ ہزار اس کے بعد ہمیں کیوشن میں دیا ہے مشردن مشردن کا مطلب ہوتا ہے مولدن پلس بیاج کتنا دیا تیرہ ہزار سات سو اسی روپے اور یہاں سے ہم لوگ کیا کریں گے سادرن بیاج لے کے آ جائیں گے اور سادرن بیاج کیسے آئے گا تیرہ ہزار سات سو اسی میں سے ہم اگر مولدن کو گھٹا دیں گے مشردن میں سے یعنی تیرہ ہزار کو تو ہمارے پاس سادرن بیاج بنے گا سات سو اسی اب ہمیں یہاں پر ریٹ بھی دیا یعنی کی در کیوشن میں دیا چار پرتیشت ہمیں یہاں پر ٹائم کا ویلیو لے کے آنا ہے یعنی سمیں تو کیا کروگے سادرن بیاج کا فورمولا لگاؤ ہم جانتے ہیں سادرن بیاج برابر ہوتا ہے مولدن گنا در گنا سمیں اور بٹے میں کیا کریں گے سو تو ہمارے پاس سادرن بیاج کا فورمولا کمپلیٹ ہو جائے گا سادرن بیاج کی جگہ پٹ کرنا ہوگا سات سو اسی اور برابر مولدن تیرہ ہزار اور گنا میں در کی جگہ آپ کو چار پرتیشت لکھنا ہوگا گنا سمیں ٹائم مان لو اور بٹے میں ہزائے گا سو یہ دو جیرو سے دو جیرو کٹے گا ایک جیرو سے ایک جیرو یہ کٹے گا تیرہ کا بھاگ اٹھتر میں چھے بار جائے گا اور یہاں پر میں آپ کو بتا دوں گناہ کا چاری در بھاگ میں آ جائے گا تو چھے بٹے چار ٹائم آ جائے گا اور یہ ورش میں آئے گا اسے اور کٹیں گے دو تیا چھے دو دونی چار تین بٹے دو ورش اور اسے کنورٹ کریں گے سعی بٹے میں تو دو ایک کم دو کتنا بچہ ایک اور بٹے میں دو ورش تو ایک سائی ایک بٹے دو ورش آپ کو اوپشن میں نہیں دکھائی دے رہا ہے تو کیا کرو ایک ورش تو پورا پورا ہمیں مل چکا ہے جو ایک بٹے دو ورش ہے اس میں گناہ کرو بارہ کا تو یہ ماہ میں کنورٹ ہو جائے گا چھے بار تو ایک ورش چھے ماہ یاد رکھنا اس کا سمیں بنے گا ایک ورش چھے ماہ اوپشن نمبر چار کریکٹ آنسر ہے کیا اوپشن نمبر چار ہے ہمارے پاس پندرہ سنکھیاں کے ایک سموچھے کا اوسط بارہ ہے یادی دیے گئے سموچھے کی پرتیک سنکھیاں میں ساتھ جوڑ دیا جائے تو نیا اوسط کیا ہوگا تو جب کبھی آپ کو کتنی بھی سنکھیاں کا اوسط دیا جائے جیسے کی بارہ اوسط ہمیں دیا پندرہ سنکھیاں کا اب پرتیک سنکھیاں میں کتنا بھی جوڑ دے کتنا بھی گھٹا دے کتنا بھی گناہ کر دے کتنا بھی بھاگ کر دے اور نیا اوسط یادی پوچھے تو جو پرانا اوسط دیا اسی میں وہ کر دو جو آپ سے کرنے کی بولا پرتیک سنکھیا میں ساتھ جوڑا گیا تو بارہ میں ڈائریکٹ ساتھ جوڑو گے بارہ ساتھ انیس نیا اوسط آ جائے گا اوپشن نمبر دو کریکٹ آنسر ہو جائے گا کیوشن نمبر پانچ ہے ہمارے پاس چھتیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی چال سے گتی مان دو سو میٹر لمبی ایک ٹرین کسی پل کو پوری طرح سے پار کرنے میں پچپن سیکنڈ کا سمیں لیتی ہے پول کی لمبائی بتاؤ تو یہاں پر آپ کا یہ کیوشن سولو ہو جائے گا چال برابر دوری بٹے سمیں سے اتنے سے کنسیپٹ سے آپ کا کیوشن سولو ہو جائے گا چال کا مان کیوشن میں دیا چھتیس لیکن یہ کلومیٹر پرتی گھنٹے میں اس میں جدی ہم پانچ بٹے اٹھارہ کا گھوڑا کریں گے تو یہ میٹر پرتی سیکنڈ میں ہو جائے گا اس میں دوری کی جگہ کیا رکھو گے تو ٹرین کی لمبائی کیوشن میں آپ کو دیئے دو سو میٹر اور پلس جب یہ کسی ایسے اس تھان کو پار کرے گی جس میں لمبائی ہو تو ٹرین کی لمبائی میں پول کی لمبائی بھی جڑ جائے گی تو پول کی لمبائی ایک سمانا اور بٹے میں سمیں پچپن سیکنڈ سمپلی اٹھارہ سے کٹیں گے اٹھار دونی چھتیس پانچ گھوڑا دو ہوگا دس اور دس کا گھوڑا اس پچپن سے ہوگا تو یہاں جائے گا پانچ سو پچاس اور پلس کا دو سو ادھر آئے گا تو مائنس کا اور برابر میں ایکس بچے گا اور ایکس پل کی لمبائی آ جائے گی تو یہاں پر پانچ سو میں سے دو سو گیا تین سو اور تین سو پچاس میٹر تین سو پچاس میٹر اس پل کی لمبائی ہو جائے گی اوفشن نمبر ایک اس کا بلکل صحیح جواب آ جائے گا کیوشن نمبر چھے ویری موسٹ اور امپورٹن ہر شپٹ میں ایک سرلی کرن کا کیوشن آ رہا ہے تو یہاں پر اسے بورڈ ماس رول کے کوڈنگ سولو کریں گے سب سے پہلے بریکٹ کو سولو کرنا ہوگا بریکٹ میں بھی اگر ایک سے زیادہ چن دیکھتے ہیں تو آپ اس میں بھی بورڈ ماس لگاؤ تو یہاں پر پانچ سو میں پہلے پانچ کا بھاگ دیں گے تو ون ڈبل ڈیرو سو آئے گا اب یہاں بریکٹ میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا اب اس پورے کیوشن میں باقی کو ایسا ہی لکھ لیں گے تو یہاں پر ہمارے پاس کیا جائے گا اس بریکٹ میں یہ سو ہیں اور پلس کا سو ہو رہے تو اس کو جوڑیں گے تو یہ تو دو سو بنے گا باقی کو ایسا لکھو یہاں پر ہے ایک ہزار اور پلس تین سو پھر مائنس کا چننے اور باقی کا سولوشن ہمارے پاس کتنا آیا بریکٹ کے اندر دو سو اور پھر گوڑا کا سائن لگا ہے اور چار لکھا ہے اور اس میں بریکٹ بند کریں گے بس اسے سولو کریں گے بورڈ ماس رول کے ایکوڑی تو یہاں پہلے گوڑا ہوگا چار کا گوڑا دو سو سے کریں گے تو چار دنی آٹھ سو لیکن مائنس کا اور ایک ہزار میں سے آٹھ سو چلا جائے گا تو پلس کا دو سو بچے گا اور بچا کیا تین سو تو تین سو میں دو سو کو جوڑیں گے تو ہمارے پاس پان سو بنے گا اوپشن نمبر ایک بلکل صحیح جواب ہو جائے گا اوپشن نمبر سات اور اتی مہتوپون پچیس سو روپے کی ایک دنڈاشی پر دو ورشوں کے چکرودی بیاج اور سادران بیاج کا انتر دیا ہے سادران بیاج اور چکرودی بیاج دونوں کے لیے وارشک بیاج کی در سمان ہیں چکرودی بیاج کے معاملے میں بیاج وارشک روپ سے سیوجت ہوتا ہے تو وارشک بیاج کی در گیاد کیجئے تو یاد رکھنا جب آپ کو کیوشن میں چکرودی بیاج اور سادران بیاج دونوں کا انتر دیا ہو ٹھیک ہے اور تمسین کنڈیشن یہ ہے کہ کیوشن دو ورش کا ہو ایسے میں ایک چھوٹا سا کنسیپٹ یاد رکھنا ہے کہ ان دونوں کا ڈیفرینس برابر ہوتا ہے پی کوسٹک میں آر بٹے سو کی پاور دو اگر یہ کنسیپٹ یاد رکھو گے تو یہ دو ورش کیلئے کام کر جائے گا اور یقین مانیے گا اگر اگزام میں آیا تو آپ کو دو ورش ہی پوچھا جائے گا ڈیفرینس ہمیں کوششن میں دیا ہنڈرینڈ یہاں سے آپ ڈیفرینس بھی لاسکتے ہو اور پرنسیپل یادی مولدھن بھی لاسکتے ہو ریٹ مطلب در بھی لاسکتے ہو ڈیفرینس مطلب انتر جو کوششن میں دیا سو برابر مولدھن بھی کوششن میں دیا ہم لکھیں گے پچیس سو اور گناہ میں آر بٹے سو کی پاور دو تو آر کا مان کیوششن میں اپنے کو لانا ہے تو آر کی پاور دو مطلب آر اسکور بنے گا گناہ لگائیں گے اور سو کی پاور دو کریں گے یادی سو کا دو بار گناہ کریں گے تو چار جیرو لگ جائے یہ دو جیرو سے دو جیرو کٹ جائے گا پچیس سے کٹیں گے اپن اس سو کو تو چار بار کٹے گا اور بھاگ سے یہ سو ادھر جائے گا تو گناہ میں ہو جائے گا تو یہاں پر چار سو برابر ہو جائے گا آر کی پاور دو آر کا یہ پاور دو اٹے گا تو ادھر ورگمول لگے گا اور ورگمول چار سو کس کا مان ہوتا ہے بیس کا آر برابر ہجائے گا بیس ٹوانٹی is the right answer option number 1 correct answer آگے جدی بات کرے تو IMP question پھر سے 11 اور 27 کے بھی سبی سم سنکھیاں کا عوصت کتنا ہوگا تو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے کتنی بھی سم سنکھیاں کا عوصت لانا ہو 11 کے بعد اور 27 کے پہلے سم سنکھیاں لکھیں گے تو ایک تو 12 پھر آئے گا 14 اور اس کے بعد آئے گا 16 ڈیش 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 تو 27 سے پہلے سم سنکھیاں تھی 26 یاد رکھنا پیارے ساتھیوں یہ ایک سمانتر سرینی ہے سمانتر سرینی اگر آپ کو دے دے جس کا انتر سب دور سمان ہو یہ دو دو کے انتر میں ہے ساری سرینی تو آپ لوگوں کو یدی عوصت لانا ہے تو بہت ایزی ہے پہلا پد اس رینی کا پہلا پد یعنی کتنا ہے 12 اور اس رینی کا انتیم پد یعنی کی 26 ان دونوں کو جوڑ کر دو کا بھاگ لگا دو تو آپ کا عوصت اجائے گا چھے دو آٹھ اور دو میں ایک جوڑا تین 38 اور 38 کو دو سے کٹیں گے تو کریکٹ آنسر 19 ہو جائے گا آپشن نمبر چار بلکل صحیح جواب ہیں آپشن نمبر نو اور اتی مہتپون ایک ورت کی پریدی ایک سمباہو تریبوچ کے پریماپ کے برابر ہیں یدی ورت کی 384 سینٹی میٹر ہیں تو سمباہو تریبوچ کی پرتیق بھوجا کی لمبائی بتاؤ ورت کی پریدی کا فورمولا ہوتا ہے ورت کی پریدی 2 پی آر اور یہ برابر ہیں سمباہو تریبوچ کا پریماپ ہوتا ہے تین گونا اے اے کا مان اس کی بھوجا ہوگی ٹھیک ہے یدی ورت کی تریجہ دی ہیں تو ہم کیا کریں گے یاں اس کا پریدی نکال لیں گے تو 2 گوناپ آئی کا مان ہوتا ہے 22 بٹے 7 اور تریجہ کی جگہ پٹ کریں گے 84 کو اور برابر تین گونا اے اے کا مان لانا ہے سمباہو تریبوچ کی پرتیگ بھوجا کی لمبائی اپنے کو لانا ہے اے گونا کا تین بھی در بھاگ میں چلا جائے گا اور تین سے چوریاسی کر جائے گا تین جونی چھے اور دو بچہ تین آٹھے چوبیس اور سات سے اٹھائیس کو کٹیں گے سات چکو ہوتا اٹھائیس اور یہاں پر بائیس چکو اٹھائیسی ہوتا ہے اور اٹھائیسی گونا دو کریں گے تو اپنے پاس ایک کا مان جائے گا مطلب یہ کیا ہوگی سمباہو تریبوچ کی پرتیگ بھوجا ہوگی آردونی سولہ کے چھے کیری ون آردونی سولہ اور ایک سترہ ایک سو چھہتر سینٹی میٹر اس کی پرتیگ بھوجا جائے گی سمباہو تریبوچ کی اوپشن نمبر تین بلکل صحیح جواب ہو جائے گا اوپشن نمبر دس اور آئی ایم پی ای بھی ایک نشچی دوری کی یاترہ میں تین گھنٹے میں دس کلومیٹر کی دوری پیدل تین گھنٹے میں ایک سو بیس کلومیٹر کی دوری کار سے چار گھنٹے میں ستر کلومیٹر کی دوری اسکوٹر سے تائی کی جاتی ہیں پوری یاترہ کے دوران اوست چال بتا تو جب الگ الگ دوری آپ کو دی جائے تو آپ لوگوں کو یدی اوست چال لانا ہے تو کیا کرنا ہوگا سیدھا ایک کنسپٹ یاد رکھو اوست چال کا فورمولا ہوتا ہے کل چلی گئی دوری کل چلی گئی دوری جو بھی ہیں اس میں کل لیے گئے سمیں کا بھاگ لگاؤ کل لیا گیا سمیں بلکل آپ کا انصر کبھی غلط نہیں ہوگا جب الگ الگ دوریا دی جائے لیا گیا سمیں کریں ساتھیوں یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کل چلی گئی دوری پہلے کتنی ہے دس کلومیٹر بعد میں ایک سو بیس کلومیٹر پھر بعد میں ستر کلومیٹر اور کل لیا گیا سمیں لکھیں گے اپن بٹے میں تین گھنٹہ شروع میں لیا پھر تین گھنٹہ پھر لیا آگے کتنا گھنٹہ کا سمیں لیا فور ہور کا ٹائم لیا چار گھنٹے کا ان کو جوڑ لیتے ہیں تو جب آپ ستر میں ایک سو بیس ایک سو نبی اور اوپر تو بنے گا دو سو اور بٹے میں چار تین سات تین دس مطلب بٹے میں دس جیرو سے جیرو یعنی اوست چال آ جائے گی بیس کلومیٹر پرتی گھنٹہ اوپشن نمبر دو اس کا بلکل رائٹ آنسر ہو جائے گا تو پیارے ساتھیوں یہ تھے بلکل اگزام والے کیوشن آپ پرتی دن اس کلاس کو ضرور بوچ کریں چاہے آپ کسی بھی پرتیوگی پریقشہ کی تیاری کریں میت سب میں سیم ہوتا ہے پیارے ساتھیوں گنیت گنیت ہوتا ہے اگر گنیت ہر اگزام کا الگ الگ ہوتا تو پھر گنیت بھی الگ الگ ہوتا اس لیے گنیت ایسا ہی ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ کنسیپٹ آپ پرتی دن سیکھیں اور ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ دوستوں تک شیئر کریں اور پرتی دن پیڈی اپ کو ڈاؤنلوڈ کر کے بھی بعد میں بھی پریکٹیس کریں جو کیوشن نہ بنے دوبارہ ویڈیو پر اس پارٹ پر جا کے دیکھ لیں لیکن آپ ہرگیز آپ کو مینج کرنا پڑے گا ہاو اینی کنڈیشن آپ کو مینج کرنا پڑے گا یدی پریپر کو کرنا ہے پڑھتے رہیے گا ملیں گے نیکسٹ والے پارٹ میں جے ہن جے بھارت وندے ماترم